ایک بڑی خبر اتر پردیش کے وارانشی سے وارانشی کے حریش چندر کولیج میں آج پورو مکھے منتری وارانشی کے چھاتر پددی کاری اور حریش چندر کولیج کے پرنسیپل اور ٹیچروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ سماجوادی پارٹی کے ایم ایل سی سنیل سنگ پہنچے وارانشی حریش چندر کولیج اور چھاتروں سے بات چیت بھی کی کافی خوشی جتاتے ہوئے کہا کہ مجھے موقع ملا وارانشی حریش چندر کولیج جانے کا وارانشی سے خورشید عالم کی ریپورٹ لائب ابھی تک سنیل سے سماجوادی پارٹی سے مل سکتا ہوں اور آج سنیل سے حریش چندر مہا بھی جانے کے شاہش چندر کولیج جانے کے دونوں سماروں میں آنے کموں کا ملا کہ یہاں کے سبھی شاہش چندر کاریوں کو پہلائی اور پنسل صاحب نے بھی بتائے کہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں سر بات کریں سر آپ آج یہاں پہنچے ہیں سر تو حریش چند کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کافی گاری کھڑی ہوتی ہیں جو کی چرپیہ فورڈ ویلر جو کی اوے طریقے سے کھڑے رہتی ہیں اس کے بعد پرساسن کے کہنے کے بعد ہمارے جو پچھلے ڈی ایم صاحب تھے ان کے کہنے کے باوجود بھی یہاں پر پارکنگ کو نہیں اٹھائے جارے جس کی وجہ سے جو کالیج کی بچے اور بچیاں ہیں ان کو کافی دکھتے ہو رہی ہیں اس کے لیے کیا کریں گا ڈی ایم کے کہنے پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے ڈی ایم کی بات نہیں مانی جا رہی ہے ڈی ایم کی بات نہیں مانی جا رہی ہے ڈی ایم کی بات نہیں مانی جا رہی ہے ڈی ایم کی بات نہیں مانی جا رہا سر آخری سوال چھوڑا سوال سر سکشا کی مندیر کو اپنے جو مندیر ہے اس کو سکشا کی مندیر مانا جاتا ہے اس کے لئے کر کیا کہیں گے سکشا کا مندیر مانا نہیں جاتا ہے یہ مندیر ہے ہی دوسرے جو مندیر ہیں جہاں ہم مجھا پاٹ کرنے جاتے ہیں وہ مندیر سے چھوٹے مندیر ہیں سکشا کے مندیر سے بڑا کوئی مندیر نہیں ہے اور یہ ہماری آپ کی سب کی جمعیداری ہے کہ اس مندیر کو کتنا سندر رکھیں کتنا ساپ سترہ رکھیں اور کتنا بھویت کریں نمازکار میرا نام بہن کماری عدو ہے برطبان چھاسنگ مہامنٹی عریشن بیجی کالیج آج ماناسی عریشن کالیج پر آپ کے کسی لیلے کا پورا رکھتا ہے آج جیسا کی ہمارکو سنگیان میں دلا دیتی سماج وزید چھاسنگ مہامنٹ دیالے میں چاروں پدوں پر چھاس سبا کے پینل کے پر تیسی ویجائی ہوئے تھے جن کے اگروت پر پور مکھ منتری آدھرنی یوہ ہیدر سنگرات آدھرنی اتھلیش یادو جی نے مکہ اتیتی گروہ میں پرتمان امیلسی دونیل سنس تاجن جی کو مکہ اتیتی گروہ میں ہاں پہ آنے کو دیویتیت کیا تھا جن کو ہم لوگ نے ہاں منتریت کیا تھا اور چھاسنگ مہم سو نام سے آج کا کارکرم سنچالیت ہوا اور جس میں سمجھت چھات چھاتراؤں مکہ اتیتی ویسی شرطی تھی مان نیل عبدالل سمد انساری جی بیوش یادو جی اور مکہ اتیتی آدھرنی اتیشتہ سوان لالی آدھر جی نے کی جس میں سمجھت چھاترین کے بارے میں ورطمان سمجھت چھاتر سنگ پریویس کے بارے میں سمجھت چھاسنگ پدہ دکاریوں نے ورہ چوان رجی نے صغران لالی آدھر جی نے اور مہاویتیا لائے کے سمجھت جو بھی پروپیسر تھے اور چھاسنگ پیروو ورطمان نے پدہ دکاری تھے اپنی باتوں کو رکھا اور سمجھت چھاترین